ہم ریسرچ ڈیزائنز جو ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائنز ہیں ان کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز جو ہیں ان کی تین اقسام پہ گفتگو کریں گے ان کے ناموں کو اگر آپ غور سے سنیں تو آپ کو نام کو سمجھنے کے ساتھ ہی ڈیزائن کی سمجھ بھی آ سکتی ہے مثلا سب سے پہلے دیکھئے پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کنٹرول گروپ ڈیزائن اس کے نام میں دیکھئے کہ اس کا مطبع ہے جب بھی ہم یہ ڈیزائن یوز کریں گے تو جو بھی ہمارا گروپ ہوگا ایکسپیریمنٹل گروپ یا کنٹرول گروپ اس کے اوپر ہم پری ٹیسٹ بھی لیں گے پوسٹ ٹیسٹ بھی لیں گے اور ایک کنٹرول گروپ بھی بنائیں گے یعنی ایکسپیریمنٹل گروپ تو ہو گئی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یعنی دو گروپ بن گے ایک ایکسپیریمنٹل گروپ ایک کنٹرول گروپ اور پھر دونوں گروپ کا پری ٹیسٹ ہوگا اور پوسٹ ٹیسٹ ہوگا سو ایسا ڈیزائن اس کے ذریعے سے آپ دیکھئے کہ ہم ایکسپیریمنٹل گروپ کو انٹروینشن دیں گے منپلیشن کریں گے یا جو بھی ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ دینی ہے وہ دیں گے اور اس ٹریٹمنٹ سے پہلے ہم ان کا پری ٹیسٹ لیں گے اسی طرح کنٹرول گروپ جو ہوگا اس کا بھی پری ٹیسٹ لیں گے لیکن اس کو ہم کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے اور اس کے بعد پھر جب یہ ٹریٹمنٹ کا پیرڈ ختم ہو جائے گا تو ہم دونوں گروپ کے پوسٹ ٹیسٹ بھی لے لیں گے جب ہم اپنے سٹیڈی کو اس طرح سے ڈیزائن کریں گے تو ہم بہت سارے جو تھریٹس ہیں تو ویلیڈیٹی آف فائنڈنگز ہم ان کو اس کے ذریعے سے کنٹرول کر سکیں گے اس میں جو ایک اضافی چیز ہے جو تمام ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز میں ہوتی ہے وہ رینڈمائزیشن ہے یعنی رینڈم ایلوکیشن آف سبجیکس ٹو گروپ سبجیکس سے یہاں مراد اگر ہم ایڈیوکیشن میں کسی سکول میں کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو یہاں سبجیکس سے ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو ہمارے ایکسپیریمنٹل گروپ کا یا کنٹرول گروپ کا حصہ ہوں گے یہ بات تمام ایکسپیریمنٹل ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز پہ ایک ہی طرح لاغو ہوتی ہے کہ اس میں اور پچھلے ڈیزائنز میں یہ فرق ہے کہ یہاں ہم ہمیشہ جب بھی گروپ بنائیں گے گروپ کے اندر لوگوں کی ایلوکیشن ہم رینڈم لی کرتے ہیں جس کو رینڈمائیزیشن کہتے ہیں اور ڈیزائن کا جب آپ سٹرکچر بناتے ہیں تو اس کو کیپیٹل آر سے ہم ظاہر کرتے ہیں سو اس طریقے سے دیکھئے اب میں اس کو دوبارہ سم اپ کروں تو یوں بنا کہ ہم نے سب سے پہلے جو ایک ایکسپیریمنٹل گروپ بنانا ہے اور ایک کنٹرول گروپ بنانا ہے ان گروپ میں لوگوں کا انتخاب ہم رینڈم لی کریں گے یعنی میرے پاس ایک کلاس ہے جس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے ایک ایکسپیریمنٹل گروپ میں ڈالنے ہے کچھ لوگ کچھ کنٹرول گروپ میں تو میں ان کی ایلوکیشن ٹو گروپ جو ہے وہ رینڈم لی کروں گا پہلی بات اس کے بعد دونوں گروپ کا یعنی ایکسپیریمنٹل کا بھی کنٹرول کا بھی پری ٹیسٹ ہوگا دونوں کے پوسٹ ٹیسٹ ہوں گے ایکسپیریمنٹل گروپ کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی کنٹرول گروپ کو ٹریٹمنٹ نہیں دی جائے گی تو جب آپ اس طریقے سے اپنا رسٹرچ ڈیزائن کریں گے ہم کہیں گے کہ آپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کنٹرول گروپ ڈیزائن استعمال کر رہے ہیں اس میں جو دوسری ٹو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی کٹیگری میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی وہ ہے پوسٹ ٹیسٹ آنلی کنٹرول گروپ ڈیزائن اب اس میں بھی آپ دیکھئے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں پری ٹیسٹ نہیں ہونا پوسٹ ٹیسٹ ہونا ہے باقی سب کچھ وہی ہے کہ ہم لوگوں کو رینڈم لی دو گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول پری ٹیسٹ نہیں لیں گے ایکسپیریمنٹل گروپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے کنٹرول گروپ کو ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے جب ٹریٹمنٹ ختم ہو جائے گی تو دونوں کے پوسٹ ٹیسٹ لے لیں گے اور اس طریقے سے ہم جب بھی اپنی ریسرچ کو ڈیزائن کریں تو یہ نام بنے گا اس کا پوسٹ ٹیسٹ آن لی یہاں سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ پری ٹیسٹ نہیں ہونا اور کنٹرول گروپ لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایکسپیریمنٹل گروپ کے ساتھ ساتھ کنٹرول گروپ بھی بنے گا جب بھی آپ ایسی سیچویشن میں ہوں گے جہاں آپ کو یہ ڈیزائن یوز کرنا ہوگا تو پری ٹیسٹ کا نہ ہونا جو تھریٹس اس کی وجہ سے ویلیڈیٹی آف ریسرچ فائنڈنگ کو رہ جائیں گے وہ کون سے ہوں گے یہ ہم اس سے اگلے موڈیول میں دیکھتے ہیں اور اگر ان دونوں ڈیزائنز کو ایک جھگہ کمبائن کر دیا جائے تو سالمن فور گروپ ڈیزائن بن جاتا ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ دونوں کے فیچرز میں کیسے کٹھے کروں گا کہ آپ لوگوں کو چار گروپ میں ڈیوائیڈ کریں گے اور لوگوں کی ایلوکیشن ٹو گروپ جو ہے وہ رینڈم لی ہوگی دو ایکسپریمنٹل گروپ بنائیں گے دو کنٹرول گروپ بنائیں گے اس میں ایک ایکسپریمنٹل اور ایک کنٹرول گروپ کو پری ٹیسٹ بھی دیا جائے گا پوسٹ ٹیسٹ بھی دیا جائے گا اور ایکسپریمنٹل گروپ کو ٹریٹمنٹ بھی دی جائے گی جبکہ دوسرے جو سیٹ ہے اپنا ایکسپریمنٹل اور کنٹرول گروپ کا ان کے پری ٹیسٹ نہیں لیں گے باقی پروسیجر وہی ہوگا ان کے پری ٹیسٹ نہیں لیں گے صرف پوسٹ ٹیسٹ لیں گے ہم تو اس طریقے سے آپ دیکھئے کہ پہلا اور دوسرا دونوں ڈیزائن آپس میں کمبائن کر دیئے تو میں نے سالمن فور گروپ ڈیزائن بنا دیا دونوں ایکسپریمنٹل گروپ جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ لیں گے اور دونوں ایکسپریمنٹل گروپ میں سے ایک ایکسپریمنٹل گروپ کا پری ٹیسٹ ہو رہا ہوگا دوسرے کا پری ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہوگا دونوں کنٹرول گروپ جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے ان میں سے بھی ایک کنٹرول گروپ کا پری ٹیسٹ ہوگا دوسرے کا پری ٹیسٹ نہیں ہوگا پوسٹ ٹیسٹ چاروں گروپ کا لیا جائے گا اس طریقے سے جب آپ اپنی سٹیڈی کو ڈیزائن کریں گے ہم کہیں گے کہ آپ سولمن فور گروپ ڈیزائن جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں سو یہ تین براڈ کٹیگریز آپ سمجھ رہے ہیں یا تین براڈ ڈیزائنز ہیں جو کہ ہم ایکسپیریمنٹل یا ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز کہلاتے ہیں اور ٹرو کہنے کی وجہ یہ ڈیزائن اٹسیلف نہیں ہے بلکہ ان کا وہ فیچر جس میں میں نے کہا کہ ہم لوگوں کی ایلوکیشن ٹو گروپ جو ہے وہ رینڈم لی کرتے ہیں اس کریکٹریسٹک کی وجہ سے یہ جو ہے یہ ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کہلاتے ہیں موسیقی